اسلام علیکم ناظرین اگر آپ اپنے موبائل کی ریم کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے موبائل کی ریم 2 جی پی یا 3 جی پی ہے آپ اسے مزید انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے موبائل کی جو ریم ہے اسے انکریز کر سکتے ہیں کچھ لوگ اسے فیک سمجھتے ہیں لیکن آج میں پروف کے ساتھ آپ کو یہ سب کر کے دکھاؤں گا بس آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبکرائب کر دیں سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے سویپ نو روٹس آپ کے سامنے یہ ایپ آئے گی آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے پاس پہلے سے موجود ہے اس لئے میں اسے اوپن کروں گا سب سے پہلے آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے ڈیٹیل پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو میں چیک کروا سکتا ہوں اس وقت اس ایپ کا سائز پچاس اشاریت ریٹ ایم بھی ہے جو کہ بہت ہی کم ہے پر جیسے ہی ہم اپنی ریم کو انکریز کریں گے تو اس ایپ کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم اپنی سٹوریج کے ذریعے ہی اپنی ریم کو انکریز کریں گے اس ایپ کا ایک ہی کام ہے جو آپ کی سٹوریج ہے اسے ریم میں بدل دیتا ہے تو ہم آج اپنی سٹوریج کو ریم میں بدلنے والے ہیں اور اپنی ریم کو مزید انکریز کریں گے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس نظر آئے گا اوپر کی طرف آپ کو سائز ایم بھی کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ پانسو بارہ ایم بھی فیلحال انکریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ایم بھی ایڈ کرو گے ایم بھی آپ نے اس طرح سے ایڈ کرنی ہے جس طرح پانسو بارہ ہے تو اس کا ڈبل ایک ہزار چوبیس اس طرح سے آپ نے یہاں پہ ایم بھی کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ ایک جی پی ایک ہزار ایم بھی دو ہزار ایم بھی یا تین ہزار ایم بھی اس طرح ایڈ کرو گے تو آپ کی ایم بھی کبھی بھی انکریز نہیں ہوگی جس طرح میں ون جی پی ریم آپ کو انکریز کر کے دکھاتا ہوں جس طرح پانچ سو بارہ پلس پانچ سو بارہ ایک ہزار چوبیس ایک ہزار چوبیس یہ لکھنے کے بعد آپ کو نیچے اپشن نظر آئے گا create swap اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد watch and add پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے چند ایڈز ہیں گی آپ نے اسے watch کرنا ہے ان ایڈز کو watch کرنے کے بعد آپ کو اوپر ایک روز کا نشان نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد okay پہ کلک کرنا ہے آپ کی جو ریم ہے ایک ہزار ریم انکریز ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو ایپ چیک کرواتا ہوں ہوم سکرین پر آنا ہے اس ایپ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد application detail پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 610 ایم بھی ہماری انکریز ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے اپنی سٹوریج کو ریم میں convert کر سکتے ہیں دوستو یہ سب تو ٹھیک ہے اگر اس کے بعد آپ نے واپس اپنی ریم کو سٹوریج میں بدلنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کروگے اس کے لئے آپ نے اپنی اس ایپ کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد نیچے کی طرف آپ کو option نظر آئے گا delete swap کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اپنی ریم کو انکریز کرنا ہے پہلی دفعہ انکریز کرنا ہے تو آپ نے 512 تک ہی انکریز کرنا ہے اس کے بعد پھر 1000 یا 2000 تکر ہی انکریز کرنا ہے دوستو یہ ایپ آپ کی صرف ایک جی پی یا پھر 500 ایم بی تکر ہی ریم کو انکریز کرتا ہے ایک اور ضروری بات اپنی ریم کو انکریز کرنے کے بعد آپ نے اپنی ایپ پہ کلک کرنا ہے application detail میں جا کر یہاں پہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اگر یہاں پہ آپ کی ایم بی انکریز ہوئی ہے تو آپ کی ریم بھی انکریز ہو چکی ہے اگر یہاں پہ ایم بی انکریز نہیں ہوتی تو آپ کی ریم بھی انکریز نہیں ہوگی تو اب بات کرتے ہیں آپ اپنی ریم کو واپس سے سٹورج میں کس طرح سے بدل سکتے ہو اس کے لئے آپ نے اس ایپ پہ کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آپ کی کوپشن نظر آئے گا delete swap کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور yes پہ کلک کرنا ہے yes پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایڈز آئیں گی ایڈز کو دیکھنے کے بعد آپ نے cross پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی جو ریم ہے وہ واپس سے سٹورج میں convert ہو چکی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں ملیں گے اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکھے بان ملیں گے